لامہ اقبال کا جو جاوید نامہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت کم سمجھی گئی اس کے آخر میں جو خدا کے حضور میں ان کی خدا سے بہت بڑی گستاخی کرتے ہیں وہاں پہ جو ان کی گستاخانہ گفتگو ہے اس میں خدا ان سے مخاطب ہوگئے کہتا ہے کہ ہماری نگاہ میں جو مسلمان کریٹیو نہیں ہے یعنی خلاق نہیں ہے اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا حصہ نہیں لیا وہ قافر ہے اور زندیک ہے یہ خدا کہہ رہا ہے اقبال کو کہ ہمارے نزدیک جو مسلمان خلاق نہیں ہے وہ قافر اور زندیک ہے اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا حصہ نہیں لیا اب یعنی خدا کا جمال اور اس میں حصہ لینا اور اس کا حصہ لینا تو بی کریٹیو اور یہ علامہ کا جو اسرار ہے اور یہ ساری یعنی اشار جو ہیں یہ ایک طرح سے کفرانہ اشار پھر ان سے خدا سے یہ آخری سوال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ آگے مستقبل کیا ہے یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اس پر خدا ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیری وجہ سے یہ میخانہ جو ہے وہ زلیل ہو گیا ہے تمہیں ایک ڈھانگی نہیں شراب پینے کا یہ یہ اس کو آخری الفاظ یہ ہیں اس آپ پڑھیں نا آخری چار چام پانچ شیر ہیں کہ تمہیں تمہیں ڈھانگی نہیں کہ یہ تمہیں بدنام کر دیا ہے شراب کھانے کو تمہیں پینے کا طریقہ ہی نہیں آتا ڈھانگی نہیں ہے تمہارے وجہ سے اور اب تم آرام سے تھوڑے سا پی لے سلیکے سے پی اور چلا جا یہاں سے he doesn't answer him کہ مستقبل کیا ہوگا مطلب یہ کہ مستقبل کے لئے تم خود بناو گے وہ خدا نہیں بنائے گا خدا کا اقبال کا جو تصور تقدیر ہے اس میں وہ کہتا ہے خدا کی مشیعت ہی نہیں یہ جانے کہ تم نے آگے کیا کرنا اس کو یہ پتہ ہے کہ تمہارے سامنے کتنے رستے کھلے ہیں یہ جانتا ہے وہ لیکن کونسا رستہ تم نے جنہ ہے یہ اس کے اپنی مشیعت نہیں جاننے کی یہ تو سزا جو آگا سزا جو آگا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نوجوانوں کو بتانے کی ہیں اور یہی لکھنے لکھانے کی باتیں ہیں یہی لیکچروں کی باتیں ہیں اب یہی ہم نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کی کیا حالت ہو گئی ہے اب آپ ان کے وائس آنسل سے بات کریے وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ سارا کو جو جلسہ وہاں پر جماعت کا ہوا ہے یہ سارا یہ چیف منسٹر کے کہنے پر یہ کیا گیا ہے اگر آپ اس قسم کی لبرل یونیورسٹیز کو اس طرح پیچھے لے گئے وہاں پر تو سارے پروفیسرز ہی اپوائنٹ کیا جاتے ہیں جماعت اسلامی کے افراد میں سے لیا جاتے ہیں جن کی تھنکنگ اس طرح کی ہو نہیں تو nobody can be taken away so اس کا مطلب ہی ہے کہ یہاں گریجولی ہم طالبان والے طرز اسلام کی طرف جا رہے ہیں مانے آپ یا نہیں مانے میں کوئس میں تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کلونیل ہندوستان میں ہاں علامہ نے مسئلہ کا حل ایک مسلم ریاست کے صورت میں پیش کیا ہندوستان کے اندر کنپوٹیشن کے اندر مسلم ریاست کیا مسلمانہ نے ہند کے سیاسی مسائل کا کلی حل تھی سروری نہیں یہ کہا جا سکتا سوال یہ ہے کہ جہاں تک العباد کی خطوے کا تعلق ہے آپ اس بات پر بھی غور کریں یہ پاکستان کس نے بنایا میں تو کہتا ہوں ہندو نے بنایا یہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کر سکیں اچھا میرا استعدلال یہ ہے کہ اس طرح ہندو نے بنایا ہے کہ جہاں تک العباد کا خطوہ ہے اس میں تو الیدگی کا تصور ہی نہیں ہے اچھا وہ العباد کا خطوہ آپ ایک طرف رکھیں اور کیبنٹ مشن پلان جو جنہ نے accept کر لیا تھا اس کو رکھیں وہ بالکل وہی ہے یعنی it was full autonomy within the indian union یہ تصور تھا جو جنہ نے قبول کیا اور نیرو نے reject کیا اب ہندو خود مان رہے ہیں جسون سنگھ کی کتاب پڑھیں مولانا ابوالکلامہ ازاد کی کتاب انڈیا wins freedom کا وہ حصہ پڑھیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد شائع کیا جائے ساری اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں تھا اب بھی کینیڈا میں جو منٹریال والا ایریا ہے جس کو کیو بیک کہتے ہیں that is french کینیڈا اس کی autonomy full autonomy وہ accept کرنے کو تیار ہیں انہی مطلب یہ کوئی نیا thought جمہوریت میں یہ نہیں ہے یہ ایک طرح کی federation کا تصور ہے آپ ایسی federation کی طرز پہ بھی سوچ سکتے ہو union رکھ سکتے ہو بلکہ میری تو ایک یہ تجویز ہے میرے کو سیاست سے تعلق نہیں لیکن یہ ایک کیجئے فکری تجویز ہے کہ ہمیں دنیا اسلام کو چھوڑنا چاہیے they should proceed with their own future ہمارے ساتھ ان کی کہیں بھی مطابقت نہیں ہے ہمیں اپنے region میں کم از کم اگر انڈیا کشمیر کو وہ status دینے کو تیار ہو جائے جو اس وقت نیپال کو ہے یا بھوڈان کو ہے تو ہم اپنا حصہ اس کشمیر میں شامل کر دیں let کشمیر بھی independent state اور وہ independent اسی طرح کی ہو جیسے نیپال کو انہوں نے accept کیا ہے جیسے بھوڈان کو accept کیا ہے پھر پاکستان انڈیا سری لنکا and if possible یہ کس کا نام ہے بنگلہ دیش یہ جمع ہو کے why can't they make a kind of European union ہم اپنی انڈین یونین یا کہہ لیں کیا اس کو کہتے ہیں جی کیا یہ 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 کیا علاقے کہلاتے ہیں ہاں نہیں صاحب کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سار کیوں نہیں ان کیوں نہیں بنا سکتے اور چائنہ اور رشیہ اس کو guarantee کر دیں انڈیا کو ویسٹ تیار کر رہا ہے چائنہ کے خلاف لڑانے کے لیے تاکہ ان کے بندے مارے جائیں اور انڈیا سے اب روس کے بھی فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اسی بنا پر کیونکہ یہاں پر امریکہ انویسٹ کر رہا ہے تمہارے آپ لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی strategic position ہے آپ چائنہ کے بہت قریب ہیں جب چائنہ سے کوئی باتشیت کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کا رستہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس لیے وہ notice میں لے کے رکھا ہوا ہے دی تو they would have ignored you they can do that whenever they it suits them لیکن اگر فرض کیجئے یہ یونین وجود میں آ جاتا ہے تو we would not be dependent anymore on the west or if we would be dependent it will be only in respect of اب آپ کے ہاں hsn college میں بھی chinese language سیکھنی necessary ہو گئی ہوئی ہے یہی چیزیں آپ china سے سیکھ سکتے ہو یہی چیزیں آپ japan سے سیکھ سکتے ہو اور اگر west آپ کو نہیں accept کرتا تو you can do that but i would like to break relations with the west میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تعلق قائم رکھتے رکھتے ہوئے بھی سیاسی طور پر یہ یونین اپنی غرض اگراز کی خاطر بنا سکتے ہیں آپ کے خاطر میں وہ ایک مصمت قدم ہے اس میں صرف انڈیا کیونکہ largest state اس میں انڈیا ہے اور یہ unusual position ہے وہاں پر اس طرح کی large-ness نہیں ہے وہ تقریباً سارے یورپین جو جو یونین کے members ہیں وہ سارے سارے ایک kind of restricted states ہیں یہاں انڈیا بہت بڑا چنک ہے اگر انڈیا اس میں کشمیر کو اس طرح کی آزادی دینے کو تیار ہو جائے تو پاکستان کو بھی اپنا حصہ ان کو دے دینا چاہیے آزاد کشمیر is more acceptable in this scheme than having insisting on uniting کشمیر to yourself آپ کے ساتھ ملکے وہ کیا کریں گے آپ کی کیا حالت ہے میں تو اگر کشمیری ہوں اگرچہ ہوں لیکن اگر میں کشمیر کا بارسی ہوں تو i wouldn't like to join with پاکستان i'd rather like to be independent and independence کو اور یہ کشمیر اگر independent ہو جاتا ہے اور آپ چاروں ہندوستان پاکستان چائنہ اور رشیا اس کو accept کر دیتے ہو یہ تو سویزلینڈ بن سکتا ہے اس ٹوریزم کے لیے سویزلینڈ بن سکتا ہے اتنی بڑی خوفت بن سکتا ہے اس کا تو بڑا future ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ union کسی طرح وجود میں آ سکتی ہے مگر یہ union آپ کو وجود میں لانے ملا نہیں لانے دے گا اسی صورت میں چونکہ یہ ایک طرح سے secularism ہوگا because this would in fact amount to having religion as a personal affair اور اب بھی آپ کا ات سے personal affair لیکن آپ accept نہیں اس کو کرتے یہ سارے جھوٹ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ مکرو فریب جو ہے اس بات کو اور انداز سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے لیکن آپ چونکہ اینی شاہد بھی ہیں پاکستان مومنٹ پاکستان کو بنتے میں آپ نے دیکھا تو کیا کیا میں پاکستان وہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ اللہ کی بنیاد پر بنا یا اس کے کوئی اور معاشی محرکات تھے جس کے وجہ سے ہمیں الادہ ہونا پڑھائیں گے نہیں لا الہ اللہ تو تو استعمال آپ نے کیا ہے اس کے لا اللہ تو یہ تو کشمیر کے جا شاعر ہیں وہ جو جس نے لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بنایا یہ کشمیری شاعر ہیں سیال کوٹ کے میرے دوست ہیں بجھرے آپ تو فوت ہو گئے ہیں جاننا تو یہ قائد عظم کا اس سے اس سے کوئی تعلق نہیں یہ بنا تھا ایس ہوملینڈ فور مسلم لا الہ کہنے والوں کے لیے یہ ایک علاقہ جو تھا جہاں ان کی اکثریت ہے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ان کو یہاں پہ آٹانومی دی جائے فل آٹانومی دی جائے تو اب اس کے متعلق آپ اس کے پس منظر کے متعلق یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلامزم جو اس میں داخل ہوا ہے that was a kind of reconciling something which is entirely modern and western with the traditional thinking یہ تصور جو اسلامک نیشنلزم کا ہے یہ متضاد دو چیزوں کا مرقب ہے ایک طرف تو نیشنلزم ہے نیشنلزم ہے نیشنلزم totally western اور جو western نیشنلزم ہے وہ totally secular ہے it says unity of human beings on the basis of common language common territory common race یہ ہے اچھا اب آپ نے اس کو common spiritual aspiration ساتھ شامل کر دیا so آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر common race language اور territory کی بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں کہ why not on the basis of common spiritual aspiration جواب reasonable ہے so آپ نے ایک جدید western concept کو islamize کر دیا ہے یعنی اس کو خطنے کر دیا ہیں یعنی نیشنلزم کے خطنے کر کے تو پاکستان بنا لیا ہے اچھا اب یہ اسلامization ہو گئی اس کی نیشنلزم کی اس کی بنیاد پر آپ نے ایک قوم وجود میں لا دی اور قوم وطن سے پہلے وجود میں آ چکی قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ nations do not exist in the year it requires territory as homeland اچھا تو اب یہ پاکستان تو اس وجہ سے بنا ہے اور اس میں بھی جس stages سے یہ گزرا ہے مثلا اب جو جو الاباد والی stage ہے خطبے کی اس میں تو there are common armies ہندو اور مسلمانوں کی common armies to defend the western border from the infiltration of the enemy armies یہ تصور ہے اقبال کہ اس زمانے میں ہمیشہ حملہ آور اس طرف سے آ دیتے وہاں پر فاظیم protect کریں ہندوستان کی ہندو اور مسلمان اکٹھے اور پھر what he is thinking in terms of is exactly what is the cabinet mission plan autonomy in specified areas اچھا جناب پر سب سے زیادہ مسلم ڈی کاؤنسل میں اس وقت اعتراض کرنے والے ایک شاعر تھے کون جن کو اب ایمکو ایم والے کہتے ہیں کہ ہمارا قومی شاعر تو یہ ہے حسرت مہانی حسرت مہانی نے قائد اعظم کو مزاق کے طور پر اور تانے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ we are committed for Pakistan is a separate state اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ cabinet mission plan accept کر لیں انڈیون union and autonomy within full autonomy within انڈیون union تم ہمیں کہہ رہے ہو accept کر لو تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ you are gainer in this way because you are getting full Punjab you are getting full Bengal اس وقت تو partition کا مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن اس وقت کے بھی اعتراض کرنے والے مسلمان ہی تھے جو ان کی مسلم دیکھ کاؤنسل میں جنہوں نے اعتراض کیا it was overruled because قائد اعظم said کہ نہیں اس کو قبول کر رہے ہیں ہم اس میں فائدہ ہے اس پر اب ہمارے جو بعض critics ہیں یہ جو خاتون اس وقت lecture دے رہی ہیں alums میں عائشہ جلال انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم never believed in Pakistan he was using it only as a bargain counter ڈیٹھے نا اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے اچھا اب جسوانت کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے صوت ہم مان لیتے تو ہندوستان میں ضرورت ہی نہ ہوتی پاکستان بنائیں اب میری جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان تو آپ نے بنایا یہاں انڈین چینل ایک آئی ملا لمبا انٹرویو میرے ساتھ کیا میں نے کہا جی ہم نے تو پاکستان نہیں بنایا آپ نے بنایا پندت نیرو نے بنایا ہم نے تو نہیں بنایا ہم تو آپ کے ساتھ دینا چاہتے تھے بغلگیر ہونا چاہتے تھے آپ سے he's recorded it کہ جی اب کیا دیر ہے میں نے کہا آپ سوچو تو صحیح اب بھی دیر نہیں ہے تو اس پر میں نے کہا مسئلہ ہمارا کشمیری ہے اب بھی دیر نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اب بھی ہم یورپین یونین تو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پر توجہ کرو you see the whole thing is that we have yet to become میں اس لیے بعض اوقات کہتا ہوں کہ علامہ کا خواب پورا نہیں ہوا اور apparently یہ نہیں کہ وہ مجھے خواب میں آ رہے ہیں میں تو خود ہی سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی میں کوئی جواز نہیں ہے ایک جگہ پہ وہ انہوں نے کہیں لکھ رکھا ہے there is a work called stray reflections آپ نے اس کو چھاپا بھی ہوا تو اس میں ایک جگہ یہ دمدار ستارہ جو ہے نا یہ دلو ہوا تو اس میں یہ claim کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح دیکھ کے مجھے احساس ہوا اپنی کمتری کا کہ میری کیا حصیت ہے حالانکہ خود ہی کے بغامبر ہیں کہ مجھے اس احساس ہوا اس طرح کو دیکھ کے خدا کی ذات کیا ہے کہ اس نے یہ بنائی ہوئی ہے چیز اور یہ کہ کائنات میں اس طرح پھر رہی ہے تو ساتھ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ایک سو ستاسی کے کتنی سالوں کے بعد 83 سالوں کے بعد آتا ہے پھر ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ شاید میں اس کو دوبارہ اپنے بیٹے یا پوتے کی آنکھوں سے دیکھ سکوں اچھا تو میں اپنے طرح میں سوچ رہا ہوں کہ میرا زندگی میں اس وقت جس قسم کی حالات ہیں ہمارے جواز کوئی نہیں ہے زندہ رہنے کا شاید علامہ میری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا شاید اسی سبب i am just kind of a machine اور اسی طرح میں محسوس بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تر depression رہتی ہے سیاست میں تو میرا عمل داخل کوئی نہیں جہاں ججی کا تعلق ہے اس میں سے retire ہو چکا ہوں زیادہ تر اب میرا لکھنے لکھانے کا کام ہے اور اب کتابیں لکھنا تو جو بھی ہیں کافی ہو گئی ہیں تقریباً حالت دس بارہ ہو گئی اور وہ ساری تقریباً retirement کے بعد ہی ہیں صرف ایک جو علامہ کی بیوگرفی ہے زندہ روت وہ ججی کے زمانے میں لکھنی شروع کی تھی اور باقی جو کتابیں ہیں وہ retirement کے بعد ہی تحریر کی ہیں اور اب تو کچھ لکھنے کے کوئی دل ہی نہیں کرتا پڑھنے والا کوئی نہیں کتابیں تو پڑھتا ہی کوئی نہیں تو باقی یہ ہے کہ lecture ورکسر ہوتے ہیں مگر ان سے کچھ مجھے اپنی جگہ پہ تسلی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی effect یا کوئی اثر ہو رہا ہے صرف آپ علامہ کی نظر سے دیکھ رہے ہوں اس پاکستان کو تو وہ پاکستان خواہ اسلام کی بناء پہ بنا کمنل مسائل کی وجہ سے بنا موشی بوران کے سواب کیسا بھی تھا کیا اس تقسیم کے مسلمانوں کو کوئی سمرات بھی ملے سمرات تو یقیناً ملے دیکھئے جی کہ یہاں پر تو کہتے ہیں اکثر کہ جی ہندو چلا گیا ہمارا ایمان لے گیا تو اس خیقت ہے یہ ہوا اب جتنے جالی قسم کے کلیم آپ کے ہاں ہوئے اور جتنے بھی مسلمانوں نے یہاں جو باہر باہر سے آئے انہوں نے مبالغے سے جو پہ اپنا حصہ لیا وہ تو ضرورت ہے کہ ہماری نہاد میں ہی یہ بدبختی ہے آہ ویسے یہ کرپٹ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ہماری کلچر یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی غلازتیں ہیں جن میں ہم ملوث ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس کی اس کے مطلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم زبال کی کیفیت سے بھی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں وہی جو علامہ نے کہا رکھا ہے کسی نہ کسی شکل میں ملوکیت رہے گی کسی نہ کسی شکل میں یہاں پر جو بھی نظام ہیں وہ سرمایہ دار یا جاگیردار ہی کے ہاتھوں میں رہے گا انہیں ہمیشہ ملہ کی سپورٹ ہوگی چونکہ قدما کے نزدیک اسلام اسلام کا کوئی سوشل آرڈر نہیں سوائے فقر کے یہ دیکھئے آپ کے ذرائع آمدنی ریاست کی مضبوطی کے لیے اس زمانے میں کیا تھے آپ نے ایک خلیفہ اموی خلیفہ عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کو کیوں قتل کروایا کیوں زہر دلوایا چونکہ وہ کہتا تھا جزیہ نہ لو ان کو مسلمان کرو اور ان لوگوں نے کہا کہ جزیہ تو ایک بہت بڑی سٹیٹ کی آمدنی کا ذریعہ ہے تو ہم نے تو نہیں چاہتے کہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا جائے اچھا اب یہ اندازہ کریں کہ ہماری جو ریسورسز تھیں انکم کی مسلمانوں سے تو لیتے تھے زکاة صدقہ تو خر اپنی مرضی کے مطابق ہے صدقہ سٹیٹ نہیں لیتی تھی زکاة لیتی تھی اشر لیتی تھی اگر زمین آپ کی ہے اور نون مسلم سے پرہیڈ لیتی تھی جزیہ جو کہ اصلی آمدنی کا ذریعہ تھا دوسری لیتی تھی کیا جس کو لگان کو کیا کہتے ہیں خراج خراج اگر کافر نون مسلم ہیں اور تیسری چیز غنیمہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی روز تو آپ لڑتے تھے اور لاغے وہاں جو بھی شہر قابو آ جاتا تھا اس کی بیویاں عورتیں بچے وہ تو بکتے تھے ساتھ ہی آپ ان کی دولت جو بھی مال آپ کو آسان سب لیا تھے اور غنیمہ تھا ایک سورس اب غنیمہ نہیں رہا جزیہ ختم ہو گیا آپ نے خود ہی ختم کر دیا اس پر کوئی استحاد بھی نہیں کیا غلامی ختم کر دی وہ کنیزیں وغیرہ کدھر گئیں تینوں چیزیں آپ کے ہاں اجازت تھی قرآنی طور پر اور اب بھی ہے وہ کیا نکاح مطا اور موبا اچھا موبا میں لانڈیاں آ جاتی ہیں اور مطا میں شیعہ تو کہتے ہیں عمر نے بند کیا نہیں تو کہتے ہیں شیعہ عمر نے بند کر کے اس کو بیراروی پھلا دی بیراروی تو مطا سے بھی پھیل سکتی ہے اور نکاح چلو چار کا نکاح ہو گیا مطا اگر سفر میں ہے یہ تو موبا تو جو برزید جنہ آفورڈ کر سکتے ہیں زرخرید لانڈی سے تو ہم بستر ہونا قرآن مجید میں فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے باہر کرو گے تو اوزے نہ ہوا اچھا آپ اس پر اجتحاد کیوں نہیں کرتے یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو گئی ہیں کیوں نہیں آپ کہتے کہ اب ہماری وقت کی ضرورت نہیں ہے آپ کے علماء کیوں نہیں یہ شہاد اس پر کرتے یا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ جی ہمیں لانڈیوں کا سسٹم چاری کرنے دیں یہ جو مغلوں سے مغلوں کا زمانہ تھا یا مغلوں سے پیشتر جو زمانہ تھا ان کا خاندان غلامہ کا علاو دین خلجی نے مقرر کی ہوئی تھی یعنی پرائس کنٹرول کر دیا تھا اس نے اور اسی طرح جو فروز تغلق یا ان کا زمانہ تھا آپ ذرا اپنی تاریخ پڑھ لیں اس میں آپ کیا کرتے رہے ہو اب مسلمانی کا دعویٰ ہوتا ہے کبھی دو چیزیں کبھی نہیں یہاں پر ہوئی ہیں ایک آپ کی کوئی عمارت بڑے صحیح میں یعنی باب عدل نہیں ہوگی کوئی عمارت باب علم نہیں ہوگی مقبرے ہیں مساجد ہیں اور محلات ہیں محلات اور مقبرے محلات بنائے گئے قلعے بنائے گئے اپنی حفاظت کے لیے محلات بنائے گئے ایش و عیرت کے لیے مسجدیں بنائیں گئیں گناہ ماف کرنے کے لیے عدل اور علم دونوں چیزیں وہ مخالف ہیں استعمار کے اس کو نہیں ہونے دیا کوئی انگریز نے بنائے ہیں ہائی گورٹس کی بلڈنگ سے انگریز نے یورسٹیوں بنائی ہیں آپ کے زمانے میں کوئی تاریخ میں علم اور عدل کو فوقیت نہیں دی گئی اور ایسے ہی کہتے ہو اسلام is the religion of عدل کہاں کا عدل آپ کہاں کا عدل کرو گے خلیفہ یہ جس وہ خلیفہ جو ہے اس کے متعلق یہ controversial ego یہ خلیفہ کے زمانے میں جب اس کو گرفتار کیا ہے ابو حنیفہ کو جب اس نے کہا تھا میں بغداد کا بن جاؤ وزیرے کیا چیف جسٹس تو اس نے کہا نہیں میں نہیں بنتا میں اس قابل نہیں ہوں تو خلیفہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہوگا کہ جو آپ خود کہہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں کیسے بن سکتا ہوں چیف جسٹس جو جو جھوٹ بولتا ہو کیسے اس پر غصے میں آگے اس کو قید کر دیا وہ ہی مرے برک بے ابو یوسف جس وقت بنے اس کو قیدیا بن جاؤ ابھی یوسف سے جو فتوہ ہے انہوں نے دلوایا اس خلیفہ صاحب نے وہ اس پر کانٹریورشل ہے ابھی ایک فرنچ سپیکنگ مراکن نے کتاب لکھی ہے اجتہاد پر اس میں اس نے فرمایا ہے یہ خلیفہ صاحب جو تھے ان کا دل آ گیا ایک کنیس پر جیسے اس سمانے میں ہوتا تھا اس کنیس نے آگے سے کہا کہ جی میرے آپ کا والد صاحب میرے ساتھ ہم بسری کر چکے ہیں تو میرا رتبہ تو آپ کی ماں کی طرح ہے وہ کہنے کہا نہیں میں نے تو ہم بسری تم سے کرنی ہے ہمارا تمہارے پر دل آیا ہوا ہے تو کہنے کہ یہ اس کے لئے تو فتوہ کی ضرورت ہوگی تو ابو یوسف سے منصرک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فتوہ دیا کہ جو بھی اول العمر کہے اس کو جو کانٹرڈک کہے وہ غلط ہے اول العمر صحیح ہوگا کیونکہ اس کی اطاعت قرآن اور یعنی خدا اور رسول کے بعد فرض ہے اچھا اب یہ اول العمر کی اطاعت ہی کے سبب ہمارا عدلیہ ہمیشہ زیر رہا ہے انتظامیہ کے آپ جائیں ذرا ہسٹری میں جائیں کرٹیکل نکتہ نگاہ سے دیکھیں ہسٹری کو یہ تو اقبال نے بھی نہیں کیا جی صرف میرا ذہن جاتا ہے میں تو محسوس کرتا ہوں کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی بعض صحابی اتنے طاقتور تھے کہ وہ کوٹ کو اپنے مرضی کے مطابق فیصلے وہاں سے فتوے لے لیتے تھے حتیٰ کہ حضرت علی کو ناظر المظالم کا کوٹ قائم کرنا پڑا جس میں خود بیٹھتے تھے why would the fourth caliph create a new کوٹ called ناظر المظالم یعنی ظلم پر ریویو کرنے والا ظلم پر نظرسانی کرنے والا یہ ظلم تین خلیفہوں کے زمانے میں کس طرح ہو سکتا ہے آپ تو سور کر سکتے ہو رسول اللہ نے آنکھیں بند کی تو یہ صورت ہو گئی اچھا یہ علی کو شکست کیوں ہوئی آئیشہ انہوں نے مقابلے میں کیوں آگئی جمل میں یہ کاردار جمل کیوں ہوئی یہ مکہ میں کیوں تھیں جس اب عمر کا انتخاب علی کا انتخاب ہوا علی کو ووٹ کس نے دیا میدنائٹس نے دیا کیا اس وقت جو میکنز تھے انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ سے پاور چلی جائے گی وہ وہی چیز نہیں تھی جو سندھی اور بھلوچی میں ہے یا بھلوچی اور پنجابی میں ہے یہ میکنز جو تھے یہ کس طرح محسوس کر رہے تھے اس وقت جس وقت علی کو مدینیوں نے مدینے والوں نے منتخب کر لیا آئیشہ اس وقت مکہ میں تھی یہ دو شخصیتیں بڑے قریبی صحابی یہ کیوں اسی وقت بھاگ کے مدینے سے مکہ کیوں گئے تلہ اور زبیر یہ کیوں گئے وہاں انہوں نے حضرت آئیشہ کو کیوں کنونس کیا کہ فوج لے کے ہم کوفے کو فتح کریں کوفہ فتح کر لیا کوفہ کے فتح جو وہاں کا گورنر تھا اس کا نام عثمان تھا آئیشہ بی بی نے حکم دیا کہ ان کو ختل کر دیا جائے انہیں بتایا گیا کہ نہیں یہ تو صحابی ہیں فرمایا کہ ان کی داڑی میں سے ایک ایک بال جو ہے وہ کھینچ کیا گیا یہ تبری کی تاریخ ہے اب تبری کی تاریخ کے متعلق دوسرے یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ سمپتیٹک ہے اب تاریخ کو اگر آپ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ شیعہ باعث سے لکھی گئی ہے یہ سنی باعث سے لکھی گئی ہے تو آپ کس حد تک سمجھیں گے آپ آگے چلے گئے ہیں سو یہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنے تاریخ پڑھیں خلفائے راشدین کے زمانے کو چھوڑیں اموی خلافت کا زمانہ پڑھیں جس وقت یہ یزید نامزد کیا گیا ہے اب مروان جو کوفے کا مروان جو مدینہ کا گورنر بن کے آتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کیسا استدلال پیش کرتا ہے جو کہ ایک طرح سے شیطانی استدلال ہے رحمانی کی وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولیہد منتخب کیا ہے following the tradition of ابو بکر and عمر ان کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو تو منتخب نہیں کیا اس کا جواب مروان دیتا ہے کہ ان کو کون روکنے والا تھا اگر وہ چاہتے وہ سمجھتے کہ اس قابل ہے اب ابو اگر سمجھتا میرا بیٹا اس قابل ہے تو اس کو مقرر کر سکتا عمر سمجھتا میرا بیٹا اس کے مقرر کر سکتا تھے کون روکتا تھے لیکن یزید کو سمجھتا ہے کہ وہ قابل اس کو مقرر کر دیا جہا جواب ہو گئے تو یہ ہے شیطانی استدلال رحمانی کے مقابلے جس طرح مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک ادلال شیطانی ہے ایک ادلال رحمانی ہے ایک ادلال رحمانی ہے اسی طرح ایک اور دو طرف پر آئے بھی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قائد اعظم سیکلور محشد کے علمبردار تھے یہ بھی تصفر درست میں نہیں سمجھتا قائد اعظم سیکلورزم کے مشتاق تھے یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی اپنی لائف سیکلور تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو یقین اگر تھا تو اس بات پر تھا جس کو جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت means at the same time rule of law and human rights اگر جمہوریت کے تحت آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جو کہ آپ کی نگاہ میں اسلامی ہو تو بجورٹی لے آئے بنا لیں اس وجہ سے قائد اعظم kept mum when he was told کہ whether you like sharia islamic state اور secular state تو انہوں نے ہمیشہ اس کا جواب مطلب ہے حراب حراب کہ ہی دیا ہے clear نہیں دیا باقی یہ ہے کہ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ in the modern state religion has nothing to do with the state the affairs of the state جو ان کی تقریر ہے گیارہ اگست والی اس میں صاف کہا ہوا ہے کہ muslims will cease to be muslims hindus will cease to be hindus not in the religious sense but as equal citizens of the state اچھا یہ basis ہے یہ basis کس طرح مساق مدینہ کے خلاف ہے مساق مدینہ میں کیسے کہہ دیا رسول اللہ نے امت الواحدہ اس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے وہ امت الواحدہ کیسے ہو گئے وہ you see there are many things اب یہ جو کیا ہے وہ صلح الدہبیہ اس میں اب وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کہ مانتے کہ تم لکھو رسول اللہ محمد الرسول اللہ